بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مشتمل اس کتاب کی قیمت ہے سات سو روپے اور مصنف ہے اس کے سادق حسین صدیقی ساہد دوستو اگر آپ یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریب نہ چاہتے ہیں تو سکرین پر بھی ایک نمبر پر ہمیں ورسپ کریں آپ کے مطربہ کتاب کس اور ڈیلیویری بزریہ پاکستان پوست آفیس بھیج دی جائے گی دوستو کتابوں کے اس سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے چلی دوستو جانتے ہیں اس کتاب کے مصنف اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں عبدالقاسم محمود جو محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے اس کا باپ ناصر دیر سبگتین تھا الپتگین جو سامانیوں کا ترک سردار تھا اور اس نے 1880 اسوی میں اپنی جوہ مردی بہادری کے ساتھ غزنی فتح کیا اور اس کا بادشاہ بنا امیر بخارہ نے اس کی فتح مان لی اور اس کے غلاموں پر اس کی حکمرانی تسلیم کر کے صلاح کر لی اس کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے پہلے اس کا بیٹا ابو سحاق پھر بلکاتگین اور اس کے بعد پردگین آخر کار عمرہ دربار کی اتفاق کے رائے سے سبقتین بادشاہ بنا بادشاہ بنتے ہی اس نے دو سالوں میں بہت سی فتحات کی بست اور کزدار فتح کیا سبقتین کی حکومت اور راجہ جیپال کی مملکت کی سرحدیں اپس میں ملتی تھی دونوں طاقتور تھے اس لئے ان کے ترمیان مخالفت شروع ہو گئی سبقتین سمجھتا تھا کہ سندھ اور ملتان کو باطنیوں کے اتسلس سے آزاد کرانا ضروری ہے دوسری طرف جون جون غزنی کی حکومت طاقتور ہو رہی تھی تو تو راجہ جیپال کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا ان وجوہات کی وجہ سے جڑپوں کا آغاز شروع ہوا 1998 عیسوی میں محمود فتح یاب ہوا وہ سکندر آزم کی طرح خوش نصیب نوجوان تھا اس کے قابل و منتظم باپ نے اس کے لئے عظیم لشکر جارار چھوڑا تھا سکندر کی طرح محمود کو بچپن ہی سے نا صرف پریڈ گراؤنڈ اور ولشیہ کھاڑے میں فن سپاگری کا مہر بنایا بلکہ ابھی وہ ساتھ سال کا بھی نہ ہوا تھا اس کو اپنے جنرل باپ اور امیر سپرگیم کے ہمراہ خراسان کی مہم میں شرکت کا موقع ملا اس طرح محمود نے پندرہ برس کی عمر میں غورت اغان کی جنگوں میں اپنی شمشیر جنی اور بہادری کے جوہر دکھا کر اپنا یہ مستقبل متعین کر لیا کہ وہ دنیا کا ایک عظیم فاتح ہوگا محمود گذنمی نے گذنی میں ایک خوبصورت باغ اور مکان بنوا کر آیان حکومت عمرہ سلطنت اور خودشاہ مملکت کی ازیافت کی اس موقع پر امیر سپرگیم نے محمود کو نصیت کی کرتے ہوئے کہا یہ باغ اور امارت بہت امدہ اور دل فریب ہے مگر اس قسم کا باغ اور مکان ہر وہ امیر تعمیر کر سکتا ہے جس کے پاس دولت ہو مگر بادشاہوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسی امارتیں تعمیر کریں جس کی معنی دوسرے عمرہ تیار نہ کر سکیں یہ امارت علم و عمل سے بنتی ہے محمود غزروی کو بدشکن کا لقب ملا اس نے سومنات فتح کیا وہ ہندوستان پر بجلی کی طرح چمکا اور جہاں گیا فتح کے جنڈے گاڑے ان لائیوں کی تفصیل آپ اس کتاب میں ملاحظہ کریں گے یہاں صرف کہنا یہ مقصود ہے کہ محمود غزروی نہ صرف عظیم فاتح تھا بلکہ اس نے اپنے لشکر کا جو انتظام کیا تھا اس نے اس کو دنیا کے عظیم ترنیالوں میں شمار کروا دیا محمود غزروی 32 سال بڑی شان و شوقت کے ساتھ حکم رہا اس نے ایک ہزار تیس اسوی میں وفات پائی وہ ایک عادل اور انصاف سن فرما رہا تھا اس نے اپنی سلطرت میں ادلو انصاف کا بول بالا کیا امن امان کو قائم کیا تاجروں کی سہولیات دین اور عوامی فلاح و بیبود کے لیے دن رات کوشا رہا وہ اسلام کا سچا پکاپا بند تھا ذاتی طور پر اس کی دینداری ضربے مشل تھی اس نے علم و عداب کی سرپرستی کی اس کے دربار میں علماء کرام اور شورا کی بہت قدر تھی فردوسی انصری اسجدی اور فرقی اس کے زمانے کی مشہور علمی و عدوی شخصیات ہیں اسی زمانے میں البرونی ہندوستان آیا اس نے محمود غزروی کی علم پروری کی بہت تعریف کی ہے محمود غزروی پر صادق حسین صدیقی کی یہ کتاب ان کی بہترین کتب میں شمار ہوتی ہے اس کتاب میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کردار نگاری کی ہے اور تاریخ کے اہم اسے کی اکاسی کی ہے سادق حسین کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی تاریخ کی سچائی کچھ پایا نہیں یہ کتاب ایک یہ وقت میں ناول بھی ہے اور تاریخ کی کتاب بھی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھے چھے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹر کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے آنی واری تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو اگر آپ شیر محصور ٹیپو شلطان کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے اگر آپ عظیم رازوں کتاب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے